موسیقی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ پاکستان کے صفحے اول کے صحافی لیکٹونک اور پرینٹ میڈیا کے سوہل وڑائج صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور میں بلکہ شروع کرنے سے پہلے اور پینل کنٹوڈیوز کرانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ وہ دیکھ لیجئے سوہل وڑائج کی اپنی آواز میں اور پھر میں پینل کنٹوڈیوز کراؤں گا پروڈیوسر صاحب آپ کچھ بتا سکتے ہیں آپ کے آپ کے خیال ظاہر کرنا چاہیں یا آپ کے پاس نولیج ہو کہ کن حلکوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کو ٹائٹل پسند نہیں آیا یا حکومتی اور ریاستی دونوں حلکوں کی طرف سے مجھے یہی تاثر ملا جی آپ نے دیکھا میرے ساتھ ڈاکٹر لاشاری سامی لاشاری ٹیکسس سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا تحرم یہ ہے کہ پیش ڈی ماشاءاللہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور اس کی وجہ سے میں نے ان کو آج لیا ہے پینل کے اوپر کہ ہم جو پاکستان کی ایمیج بن رہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تیزی سے جو جیو پولٹیکل سیچوشن چینج ہو رہی ہے اور پروکسی وار گراؤن کے اوپر ہو رہی ہے اس میں ہمارا انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ایمیج اور تعلق واسطہ کیا بنے گا ویلکم ٹو مائی سٹوڈیو ڈاکٹر صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں آسیم صدیقی صاحب بہت جانے پچھانا شکل اور آواز جو ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے جوان کر رہے ہیں واشنٹن ڈی سی سے ویلکم آسیم صاحب کیسے آپ تینکیو اب صحافت کے حوالے سے کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے تو آسیم صدیقی صاحب میں آپ سے آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے استادترین واقعے دیکھیں میں تو اس دن کو کوشتا ہوں جس دن سے میں نے صحافت اسٹارٹ کی پریکٹیکلی آرٹیکل لکھنے شروع کی ہے اس نے مجھے سامنے آیا جس کی خلاف بھی لدھو آپ کے دشمن ہوتا ہے کوئی ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے اگر میں کسی واقعہ کا ذکر کر دوں سخت الفاظ سے تو اس کا ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ ریاست کے خلاف ہیں آپ جو ہیں حکومت کے خلاف ہیں تو میں کہتا ہوں میری خبر جھوٹی ہے کہتے نہیں جھوٹی نہیں ہے لیکن الفاظ آپ نے بہت سخت استعمال کی ہیں اگر ایک بندے کا قتل ہو جاتا ہے تو کوئی یہ کہہ دے کہ یار اس کو بہت بری طریقے سے مارا کوئی یہ کہہ دے کہ یار وہ تو مر گیا تو فرق کیا ہے یا یہ کہہ دے کہ یار اس کو کچھ چالیس شریعہ پڑی ہیں اب اس میں مختلف طریقے ہیں لیکن بندہ تو مر گیا ہے تو صحافت جو ہے ایکچولی ہمارے پولیٹیشنز نے بھی جو ہے وہ صحافت کو بہت ننگا کیا ہے اور اس کے ساتھ جب وہ صحافت ننگی ہوئی تو پھر لازمی بات ہے کہ جن کے اوپر اسپیشلی اسٹیبنشمنٹ کی بات کروں گا کہ ان کو بھی اپنا بچانا تھا اور جیسا کہ ہمارے ایک آئی ایس پی آر کے صاحب نے کہا کہ فیفت جنریشن وار ہے تو وہ اپنے انداز سے فیفت جنریشن وار دیتے ہیں جو ان کی ہاں لوگ تعلیمی آفتہ ہیں جو آئی ایس پی آر کو دیکھتے ہیں ان کے نیچے ہزاروں لوگوں کا عملہ ہوگا اب خورس جس طریقے سے ٹیوٹر اور فیس بک اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چارٹھو ٹلیٹ ہو گئیں فیس بک اکاؤنٹ اور دو سو اور ہزار تو یہ سحیل وڑائی صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو بہت جیسا کہ انہوں نے خود بھی اپنے ہم نے پورا انٹرویو آپ نے نہیں چلایا لیکن پورا انٹرویو میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا میں تو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں ہر چیز کو لیکن صرف ایک تصویر کی وجہ سے آپ نے پوری دنیا میں جس کو نہیں بھی پتا تھا آج جو ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ ہم ایک کارٹون آپ کو یاد ہوگا کہ صحافت جب آپ صحافیوں کو دراتے ہیں تو کراچی کے اندر جو ہے وہ قائد کی تصویر کا کوئی کارٹون بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا وہ ایک خوف تھا وہ ایک خوف تھا اس کو ہر ایک نے مانا پھر وہ خوف ٹوٹا پھر ان کے کارٹون بھی آئے ان کی آواز پہ بھی پابندی لگی خوف ٹوٹ گیا نا اب یہ کون سا خوف ہے اس وقت بھی صحافیوں نے جو آواز اٹھائی تھی آج بھی صحافی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں دیکھیں امریکہ کے اندر ٹرمپ کی نیکڈ تصویریں تھوڑے اس کے پتلے وائٹ ہاؤس کے سامنے ملتے تھے مختلف اسٹیٹ میں جس طریقے سے ٹرمپ کی بیزتی کی جاتی تھی ٹرمپ کے جو ہوتل تھے بزنسز تھے ان کے اوپر جس طرح سے چاکنگ کی جاتی تھی وہ بھی کبھی کسی نے اس لیے نہیں کسی کو مارا کہ اس نے پریزیڈنٹ آف امریکہ کے خلاف کوئی بات کی ہو آپ قانون توڑتے ہیں آپ کوئی چیز بلاتے ہیں وقتی طور پر لوگ رک جاتے ہیں جیسے ہی امن و امان ہوتا ہے آپ ان لوگوں کو سزائے دیتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہم نے دیکھا ٹی وی سٹیشن پہ جب قبضہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوا لیکن ٹیٹر جب اپنی اور نرسیں اپنی اعتجاج کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ ہمیں انکریمنٹ نہیں مل رہا ہمیں تنخواہی نہیں مل رہا ہمیں چھے چھے مہنے سے تو آپ ان کے اوپر لاکھی چارج کرتے ہو آپ ان کے اوپر پانی پھیکتے ہو نرسوں کے اوپر تو یہ جب ڈیول پالیسی ہے نا پاکستان کی یہ کہیں نہ کہیں نہیں لے جائے گی لیکن مجھے نہیں تکتا کہ ہماری زندگیوں میں یہ ہوگا کیونکہ ابھی جو سحیل وڑائیس کے ساتھ ہوا ایک بہت معمولی سی بات تھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی کتاب کو بکنے دیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دو پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے دو پرسنٹ میں بہت بڑی بات بولنوں آپ سے صرف کچھ حلقے جن کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے ابھی آپ نے جیسے ہی پابندی لگائی ویسے ہی جو ہے نا اچھا اب حکومتی اس میں بڑا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اسٹیبلشمنٹ کو بھی شرمندہ کرتے ہیں اور حکومت کو بھی شرمندہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایسے ایگزیکیوٹیو آرڈر لے لیے جاتے ہیں کرونا کے حوالے سے ایران کا آرڈر کھول دیا گا کتنی شرمندگی کیا باعث ہو اب آپ لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لے گا ہے لیکن وہ ایک حکومت کا ایک وزیر تھا جس نے یہ حرکت کی تھی اب آپ جب وزارت دینے لگتے ہیں تو آپ کسی کا بیگراؤنڈ چیک نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں حکومتی جب کسی جاگ پر کوئی آتا ہے نا تو اس کا پاس کیا ہے کلیر ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے صدیقی صاحب تینکیو ویری مچ میں صحافت کے حوالے سے جو سوال کا وہ آ گیا آپ نے اپنا دیا بہت اچھا ایڈ کیا ہے ایڈ کر دوں اس اینگل سے جو انٹرو میں آسیم صدیقی صاحب نے بھی کہا اور بلکہ سوہیل وڑائی صاحب نے اپنے جو ہم نے ان کا دکھایا ویڈیو اس میں نے ایک لب استعمال کیا ریاست پچھلے پرخواہ میں بہتر سال ہو گئے انیس سو چھپن سے لگا لیجیے یہ ٹرم یوزوری ریاست میں تو ریاست کو کہتا ہوں فوج بوٹس فیو جنرلز فرم پنڈی گیریزن سیڈی اب آپ ایڈ کیجئے میں بلکل بہت شکریہ میں دو تین چیزیں آسیم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان ہمیشہ سے جنرلس کے لیے ایک بہت سافٹ ٹارگٹ رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جب سے وہ ایک پبلک لائف میں آیا ہے تو ڈیفرنٹ سارڈ آف اٹیکس ہوئے ہیں پرسنل کریکٹر کے اوپر ہوا ہے پاسٹ کے اوپر ہوا ہے جائداد کے اوپر ہوا ہے لندن کی زندگی کے اوپر ہوا ہے کرکٹ میں جوہے کے اوپر ہوا ہے تو یہ ایک بڑا سافٹ سا ٹارگٹ رہا ہے وہی لوگ جو نونلی کے ساتھ پپلز پارڈی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا جب وہ لوگ ادھر آ کر کھڑے ہوئے ان کے اوپر سوالات اٹھائے گئے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر کریڈیبلیٹی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے جو کام کہیں اور ہوتا رہا ہے یہاں لانڈری مشین کے ذکر ہوتا رہا ہے کہ جی ایک لانڈری مشین لگا دی گئی ہے جو بھی آئے گا پاک صاف ہوگر دھل جائے گا یہ ایک تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو سویل صاحب کی کتاب کا جو سر ورک ہے یہاں جو کارٹون بنائے گئے یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے پیو ٹی آئی کے لیے یہ ایک تسلسل ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریاست کا کانسپٹ ہے میں پہلے بھی ایک تو گفتگو میں آپ سے ذکر کر چکا تھا کہ جو لوگ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے ہیں جو لوگ جن کو مقتدر ہلکے ہم کہتے ہیں یہ ان کا ایک اپنا سپیسفک مائنڈ سیٹ ہے اس سپیسفک مائنڈ سیٹ کے اندر وہ اسی سرکل کے اندر سے رہ کر سوچیں گے ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف یو ہے آپ لاکھ اتراز کریں آپ لاکھ ان کے اوپر جو ہے وہ اوبجیکشنز کریں ان کے اپنے جواب ہیں اور وہ ارگویبل ہیں دونوں حوالوں سے ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ کی کتاب آپ اٹھا کر دیں ان کے بزنس انٹریس ہیں ان کے باقی معاملات ہیں تو وہ جب ان کو ایک ساتھ گنا زیادہ بڑے ایک دشمن کے سامنے آپ کھڑا کر دیں اور انہیں کہہ کے ڈیفینڈ کریں اس کو اور پھر آپ جو ہے وہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی فضا رہے اور ایک کلیش رہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے وہ اس کو ریزسٹ کریں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مشرف صاحب کے دور میں جب ہماری پروفیسر جب ان کی کتاب آئی ملٹری انکارپریشن اس پہ تو ان کی کتاب کو بھی ایسے ہی اٹھوایا گیا آرگیمنٹ یہی تھا کہ جو مل بس کا ان کا جو آرگیمنٹ ہے ملٹری بیزنس کا کہ یہ فوج کے مفادات کہ ملک کے مفادات یعنی فوج کا جو مفاد ہے وہ ملک کا مفاد ہے ان کے بقول میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج کے مفاد کو ذکر پہنچ رہی ہے تو ملک کے مفاد کو ذکر پہنچ رہی ہے کیونکہ فوج بقول ان کے ایک واحد ادارہ ہے جو باقی رہ گیا ہے جو ڈسپلنڈ ہے باقی ہر جگہ جو ہے وہ دوسری الفاظ میں کافی غلازت مچی ہوئی ہے تو ریاست ایک ادارے کا نام بنا دیا گیا ہے جو کہ بڑا ایک تکلیف دے عمر ہے کیونکہ ریاست ایک بہت بالا تر چیز کا نام ہے ادارے اس کے اندر کام کرتے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک چیز ہے اس کے ساتھ پارلیمنٹ ہے پالیٹیشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپینین میکرز ہیں بزنس کمیونٹی ہے انٹیلیکچولز ہیں ان کو ہم کافی حد تک جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں ریزن افکورس مٹیریل پاور ہے فوج کے پاس جو اختیار ہے جو کنٹرول ہے جو ان کے پاس اقتدار دینے یا لے لینے کا جو ایک گر ہے بیکارز ایک اور ایک ریزن تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو جو جو جنرلس ہیں وہ بڑے آرام سے اٹیک کرتے ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کو خان صاحب کی ذاتی زندگی کو دوسرے جو جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ انٹالرینٹ ہیں جب ان کو کریٹسائز کیا جاتا ہے تو ان دون چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو سمجھنے میں کافی آسان ہی رہے گی بہت شکریہ ڈاکٹر لاشاری اب میں آؤں گا آپ دون پہ آسان صدیقی صاحب کی طرف اور آپ کی طرف ایک سوال کے دوسرے انگل سے جو امانداری سے خواتین و حضرات یہ دونوں گوائی دیں گے کہ ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا اب جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں ہم نے آپس میں ڈسکس نہیں کیا لیکن میرے پروگرام کا موٹو اور جو تھی میں وہ ہی ہوتی ہے کہ ہم بغیر ایڈٹ کے اور ہم جو ڈائریکٹ ہوتا ہے کم سے کم میرے ذہن میں وہ میں ملتا ہوں اب دونوں نے ڈیفائن کیا ریاست مختدر حل کے میں نے بتایا بھائی وہ پنڈی کے کوئی جرنیل ہے انیس سو چھپن سے ڈاکٹر لاشاری نے اس کو ایکسپین اور ایکسپینڈ کیا آسان صدیقی صاحب آپ سے سوال یہی ہے اور یہی سوال ڈاکٹر لاشاری سے بھی ہوگا وہ اپنے انداز میں جواب دیں گے جس طرح سے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اور آسیم آپ نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمک اور امریکہ کا ایک کانٹیکس بتایا وہ بالکل ڈیفائن ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کے کون سے پیلرز ہوتے ہیں پانچ ساتھ سوسائیٹی کے وہ پارٹ کرتے ہیں جو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں ہم ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے لیکن موجودہ خاص کر زیا صاحب کے بات ہماری جو جنرلوں کی جو ہائی رینکنگ ہیں اس میں آپ کو ایکسٹریم رائٹ ٹوئنگ کے ملیں گے بیئرڈز کے اندر آپ کو پروگریسیو ملیں گے جو وائن انجوائے کرتے ہیں شام میں اب موجودہ آپ کو چیئرمن جوائنٹ آف اسٹاف کو کہہ جاتا ہے ندیم رضا کو شیعہ ہے چیف آف اسٹاف اس قوم کو تو ڈیوائیڈ کیا تھا کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سو کال پنڈی کے لوگ بھی جو اوپر ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ ہیں آسیم صدی کی کیا کہیں گیا آواز نہیں آ رہی آپ مائک آپ کا انمیوٹ کریں پہلے میں ڈاک صاحب کی بات کا جواب جنگے ڈاک صاحب نے بتایا کہ عمران خان کو تارگٹ ہا جاتا ہے بہت آسان ہے تو تو ڈاک صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا وزیر آزم آپ کا پریزیڈنٹ آپ کا کانگریزمن آپ کا سینیٹر وہ پبلک پروپٹی ہوتا ہے اس میں آپ کی پوری خال کھیچی جاتی ہے جہاں تک ہو سکے ٹرمپ کے دیکھنے کتنے قصے آئے ایک کے بعد ایک ختم ہوتے چلے گئے تو جنرلسٹوں کی ایک اپنی پسند نا پسند بھی ہوتی ہے اور کچھ اچھے جنرلسٹ ہوتے ہیں جو کہ خبر سے صرف ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی جو بات آلیڈی ہے اس پہ ڈسکس نہ کرے تو عمران خان کی پاسٹ ایسا ہے کہ وہ اتنا لمبا پاسٹ ہے کہ بہت آسانی سے آپ کو حدف مل جاتے ہیں کبھی کیلیفورنیا کا ریزلٹ مل جاتا ہے کبھی اور وہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ریزلٹ آ گیا اور کہ یہ نہیں ہوا کبھی ان کی جو پوری لائف ہے کرکٹ کی جو سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ کوششن مارک ہے پھر وہی مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ یقین کریں میں میں نے اگر پورے پوری لائف میں اگر کسی پر ڈپینڈ کیا تھا تو میں سوچتا تھا یار کہیں نہ کہیں کہ عمران خان ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا گلاس ٹوپتا ہے گاڑی کا ششہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے تو عمران خان کی توٹے ٹوٹے کر دیا ہے لیکن عمران خان کی حکومت میں ایک بھی بہت اچھی چیز میں نے دیکھی جو باقی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ کسی چینی چور بھی باہر بھاگے پرائم منسٹر جو تھے پہلے ایکس پرائم وہ بھی باہر بھاگے بہت سارے چور بھاگے کیونکہ ان کو پتا تھا شاید اب ہمیں راستہ نہیں ملے گا یہ اس وجہ سے نہیں ہے یہ بھی اگر احمد نورانی کی کوئی وہ آئی ہے میں تو کہتا ہوں اس کو پھانسی پہ لٹکا ہو یار اس نے اتنی بڑی گندی حرکت کی اس نے پاکستان کی اسٹیبلش کو اتنا بڑا کوششن مارک دیا ہے لیکن جب ہم جواب نہیں دیں گے جب ہم خاموش رہیں گے جب ہم اس کے خلاف کیس نہیں کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا اچھا محایدہ ہے جس میں آپ اپنے قیدی ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں آپ کو کوئی وانٹ ہے یہاں پہ امریکہ آکے بہت کم لوگ چھپتے ہیں اس کی وجہ یہ وہ ایڈمیرل ایک ایڈمیرل کو لے کے گئے لے کے گئے ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل کو لے کے گئے تو یہ والی بات جو ہے نا ہمیں مطلب بعض دفعہ چھپتی ہے حضب نہیں ہوتی حضب نہیں ہوتی تو شاہب صاحب کا جو کوشن ہے کہ میرا خیال ہے آپ کا جو سنٹر آئیڈیا وہ یہی ہے کہ آخر ریاست یا اسٹیبلشمنٹ میرے ڈیوائیڈ یہ کیوں ہیں ریاست تو ہے ہی نہیں جن فوجی جن مہل ہے اپنی مفاد کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا انہوں نے اس کا نام دیا میں آپ کو بتاؤں میں تو مانتا ہی نہیں یہ قام ہے یہ ریاست ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہمیں اپنے جو خیالات ہیں اس کو بیان کرنے کی اجازت دی جائے تو ہم شاید اتنے برے بھی نہ ہو لیکن جب ہماری ایک چھوٹی سی چیز پر جو ہے وہ نوٹس لے کے ہماری فائلے بن جائیں گی اور پھر مجھے اگر ایک صاحب نے مجھے بلایا کہ جی آسیم آپ کی تو کافی چکارتیں ہیں تو میں نے کہا کس نے دی تو کہا آپ کے ساتھ ہی جنرلسٹوں نے دی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں نے کوئی غلط بات لکھی اس پہ کوئی ایسی بات جس پہ sorry to say ہم بھی یہ رہتے ہیں بتیس سال سے میں آپ کو واشنٹن میں آسیم صدی یہ تو سمو سے پکڑے والے صاحبی ہیں میں آ رہا میں آپ کو روکوں گا یہی وجہ ہے یہ جو آپ نے کہا نا یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر صحافت تو کرتے ہی نہیں ہیں یہاں پر نا فقط بڑی problem جو ہے کہ جو صحافی ہے نا مجھے کئی چینلز ملے کی توقع تھی کہ کافی لوگوں نے مجھ سے وہ کی انہوں نے کہا آسیم صاحب پہلے تو یہ کہ آپ نے جو ہے نا پرسنل کوئی ایڈوائیس نہیں دینی کسی کو میں نے کہا بلکل صحیح ہے جی آپ نے فیس بک پہ کوئی پاکستان یا ہمارے کسی سے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا میں نے کہا جی بلکل صحیح ہے بہت بڑا چینل نام ہے آپ نے یہ نہیں کنا میں نے ان سے کہا سر پیسے کتنے دیں گے تو کہنے لگے کہ پیسے پیسے تو ہم پاکستان امریکہ میں کسی چینلز کو نہیں ملتے سوائے ایک یا دو چلے اب ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ صحافت کا کہ جب آپ پیسے بھی نہ دیں بلکل ٹھیک تو پھر مجھے جو ہے فریلانس صحافت کرنے دیں میں وہی کہوں گا جی اب اچھا آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر لاشاری آپ نے میرا سوال تو سنا میں بلکل سن لیا ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی ایک کہنا بڑا کنٹروورشل ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ کہنے کے اوپر بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا آپ سے بھی جو دوسری دوستہ ایک تو براہ میربانی جو ہمارا جو ارتقاء کا درجہ ہے اس کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے آپ مغرب کے ارتقاء کے درجے سے کمپیار نہیں کر سکتے ہم ان جو جو ایولوشن ہے سیولیزیشن کا اس حوالے سے ہم بدقسمتی سے بہت پیچھے ہیں جو ازادی صحافت آپ یورپ میں مانگتے ہیں جو آپ یہاں امریکہ میں مانگتے ہیں جس کی جو ایک نورمز ویلیوز لکھنے کی دیکھیں یہاں پر واتر گیٹ سکینڈل ہوا یہاں پر پینٹاگان پیپرز آئے یہاں پر پوری امپیچمنٹ پروسس کے اندر جو پریزیڈن ٹرم کی ہے جو کچھ لکھا جاتا رہا اور جو آج کل لکھا جاتا رہا ہے ابھی آج کی خبریں آپ اٹھا لیں واشنگٹن پورس کی نیو یارک ٹائمز کی نیو یارکر کی باقی جو نیوز پیپرز ہیں تو وہ کھلے آم لکھتے ہیں امریکہ میں آپ دیکھیں اس حد تک ہے کہ پریزیڈنٹ اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کسی بھی جنرلسٹ کو کسی بھی آدمی کو بلاک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فریڈم آف سپیچ کی وائلیشن ہے آپ ایک تو یہ کمپیریزن چھوڑ دیں کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی بلکل اگر آپ کمپیر کرتے تو پھر یہ بھی کمپیر کریں کہ ایڈوکیشن کا میار کتنا ہے انسٹیٹویشن کتنے مضبوط ہیں ایک روپے کی آپ کرپشن کرتے اگر کرپشن ثابت جاتے آپ ساری عمر جیل رہ جاتے یہ چیزیں بھی پھر آپ کمپیر کریں یعنی یہ تو نہ کریں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو جو جو اگر آپ نے مغرب کے میار لینے ہیں اگر آپ کو خواتین کی بھی وہی ازادی چاہیے بلکل اچھی بات ہے ہونی چاہیے مگر اس کے ساتھ جو باقی سیکیورٹیز ہیں پھر وہ بھی پروائیڈ کریں یعنی رات کو اگر میری وائف یہاں سے ہویسٹن جاتی ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں رستہ میں رکھوں گی یا مجھے کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کو یہ پتہ ہے کہ میں ایک کال کروں گی پولیس آ جائے گی پاکستان میں آپ دیکھ لیں موٹروے پر کیا ہوا وہ خاتون نے پولیس کو کال کی دو ڈاکو آگئے تو یہاں یہ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ ایک صاحب پولیس کے صاحبے کافی سر کراچی کے اندر وہ اپنی پینشن کے پیسے ان کو ملے وہ پندرہ لاکھ روپے لے کر نکلے اور بینک سے آگے نکلے ہیں تو ایک سو فوٹ کے فاصلے کے اوپر دو ڈاکو آگے کے بینک سے جو پندرہ لاکھ روپے آپ نے نکالے وہ ہمیں دے دے ان کو اکاؤنٹ نمبر بھی پتا ہو اکاؤنٹ نمبر بھی پتا تھا پیسے بھی پتا تھے کس نے بتا یہ چیزیں اگر آپ نے ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے میں تو کہتا ہوں آپ کریں پھر باقی بیار بھی اپنائیں ڈیموکریسی اگر آپ کو وہی چاہیے اگر آپ کو پارلیمنٹ سپریم چاہیے تو پارلیمنٹ کو بھی سپریم ہونا پڑے گا ڈاکٹر صاحب میرے سوال کے جواب نہیں آیا جی میں میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں سے نہیں آیا نہ ان سے آیا صدیقی صاحب سے نہ آپ سے آیا میں میں آپ کا سوال بھول گیا اپنے باتوں کے لئے میں دوبارہ کروں گا موقع بھی دوں گا لیکن جواب آنا سے بولیے 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 آپ دوبارہ کیجئے سوا میرا یہ تھا کہ جو ڈاکٹر لاشانی نے ڈیفائن کیا تھا اسٹیبلشمنٹ اس جو آپ کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کمپیریزن میں لائیے جو یونیورسل فیکٹ ہے ہماری جو سو کال اسٹیبلشمنٹ وہ فوجی جرنیل ہیں فوجی کچھ جرنیل سب نہیں ہمیں کہتا ہے بھئی ہم فوج کو تو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم جرنیلوں کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم ویری فیو چھپن سے لے کہ آپ جنتی اونگلیوں پر کن سکتے کچھ جرنیلوں کی بات کرتا ہوں میں وہ ان کا مفاد کو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ٹھیک ہے وہاں تک بھی ایکسپٹیبل ہے لیکن میرا سوال ہے کہ آج کی جو وہ کچھ جرنیلیں وہ تو مذہبی طور پر ڈیوائیڈڈ ہیں آپ کیسے فیصلہ اٹھائیں گے ایران پر جانا سعودی عرب پر بھئی چیئرمن جوانٹ او اسٹارف شیہ ہے آپ کا قادیانی چیف لگا ہوا ہے سوکو اور جو گھر میں ملاد کرانے پر مجبور ہوا پچھلے سال بیٹے کے شادی پر یہ ظاہر کرنے کیلئے کہ میں قادیانی نہیں ہوں یہ میرا سوال ہے آپ سے ڈاکٹر لشاری اس پر آئیے میں آپ کو ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ایک تو جو فرقواریت کا جو کانسپٹ ہے یہ بدقسمتی سے کافی حد تک پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے ہماری اس کے اندر سوسائیٹی کے اندر یہ اتنا پرسنلائز ہو گیا ہوا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ہر شخص کے ہاتھ میں فتوے کا اختیار دے دیا ہے کہ وہ ڈیفائن کرے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے ایک تو یہ اتنا نیچے تک چلا گیا ہوا ہے معاملہ اور آپ دیکھ لیں کہ جتھوں کے جتھے اٹھتے ہیں کبھی کسی سی ایس پی آفیسر کو روک لیتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ کر سنائیں آپ کسی جو ہے وہ نہیں تھا یہ اس اس درجے تک یہ معاملہ چلا گیا ہوا یعنی ایک فورسٹ موب جسٹس کی طرف یہ معاملہ چلا گیا ہوا تو اس کا لا محالہ اثر وہ اس کی جڑے وہی ہیں ایٹیز کے اندر ہیں اور ہم اس کا جیسے کہتے ہیں کہ ایک اس کے کانٹے ابھی تک ہم چن رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوئے ہیں بدقسمتی ہے آرمی کے اندر کہ وہ سارے جرنیل جو ایٹیز کے اندر پروان چڑے وہ سب کے سب ریٹائر بھی ہو گیا مر کب بھی گئے کچھ بچ گئے جو تو وہ ابھی تک اپنا زہر پھیلا رہے ہیں اور یہ چیزیں چل رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آرمی یا اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی جو انسٹیوٹیشنز ملک کے اندر جب ان کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس سارے کیاوس کا اور اس ساری ٹرکلنگ ڈاؤن جو ہے آئیڈیالوجی آف ڈیویجن اس کو جب ہم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ یہ اکیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ اکیلے کام نہیں کر سکتے تھی لا محالہ ان کو عوام کے اندر ان کو جو باقی باقی جو سماجی ادارے ہیں ان کے اندر سے ان کو سپورٹ ملی ہے مثلا مدارس ہیں مثلا بس بھی سیاسی جماتے ہیں مثلا جو ایون کے جو جو لسانی جماتے ہیں وہاں سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملتے ہیں اور وہ یوز کرتے رہے ہیں اس چیز کو تو اس اس سارے جو کیوس ہے اس کا ذمہ دار صرف دو یا چار جرنیل نہیں ہے بحیثیت قوم جو اگر آپ اس کو قوم مانتے ہیں یا اگر اس کو ایون گروہ بھی مانتے ہیں تو جو بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے جاگیردار تھے اس کو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مال غنیمت سمجھ کہ اس کو استعمال کیا کہ جو چیز ہاتھ میں آجام لے لیں ڈاکٹر صاحب تینک یو ویری مچ آسم صدیقی صاحب ہمارے پاس دو منٹ ہیں لیکن آپ کے پاس سوال اور اپنا مائک انیوٹ کیجئے گا پلیز تو میرا سوال صدیقی صاحب فائنل آپ سے فائنل سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈیفائن کر دیا میں نے بھی جو بتطل حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں نے کہا ڈیویجن آف اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے ہمارے ملیٹری ایم آئی کے اندر آئی ایس آئی کے اندر وہ افیکٹ کر رہا ہے صحابت کے اندر کہ ان کی فلوسپی کچھ اور ہے ان کی فلوسپی کچھ اور ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی مدرسوں کا بیان کیا انہوں نے مدرسوں کی فنڈنگ آج کل جو سعودی عرب کا سفیر پاکستان میں ایسے ایسے گمراہ لفاوے لے کے کہ بھئی یہ لے لو کتنا بھاری چاہیے کسی ملک میں یہ دیکھا ہے یہ صحافت کہاں سے آزاد ہوں گی آسیم صدیقی صاحب جو آج کا ٹاپک تھا اس کے تناظر میں جواب دیکھے دیکھیں میں بہت بیسک ایک چیز بات کرتا ہوں کہ جب تک جب تک کسی بھی ملک کسی بھی شہر میں اس کی پولیس کام نہیں کرے گی اس وقت تک وہ شہر وہ ملک آپ پانچ سو سال بعد بھی اس سے ورس کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک بات ہنڈیڈ پرسن مطلب سب ایگری کریں گے کہ فوج شہر نہیں چلا سکتی اسٹیبلشمنٹ سٹی نہیں چلا سکتی اس میں ایک خاص قسم کی انسرٹنگ ہوتی ہے پرسنل لوگوں کی جو کہ لوگ عام لوگوں کے درمیان سے نکل کے پولیس کی وردی پہن کے ان کو تمیز سکھاتے ہیں وہ آپ کے درمیان رہتے ہیں ہمارے ہاں سوبوں کے اندر جو نفرتیں پھیلی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس کا شکار ہوئی ہے آرمی ہو یا کوئی بھی ڈیفنس کی وہ وہ بدنام ہوئی ہے کیونکہ جو کام پولیس کرنے کے ہیں وہ رینجرز کر رہی ہے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کل مبشر زیدی نے ایک کامرس کالیج کی دیوار گرنے پر ایک وہ لگائی کہ کچھ تو چھوڑ دو مطلب ان کا جو پینفل ورڈ تھا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا برا لگا لیکن اس کے بعد پیچروں اور انہوں نے اس ایک ٹوٹ پہ اتنی حمد کی کہ انہوں نے گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا ہم جائیں گے نہیں یہاں سے وہ بیچارے مجبور ہو گئے میں آپ کو پروڈیسر صاحب پر اگر آپ دکھا سکیں وہ بات تو وہ یہ چیز ہے لیکن کیا ہوا کہ اس سے جو بدنامی ہوئی نا وہ کیا ہوا بدنامی کرس کے حصے میں آئی آکستان آرمی کے حصے میں آئی میرے پاس اتنے لوگوں نے کہا آسیم یہ وال سے یہ نکالو مجھے گالیاں پڑی مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا یہ ساری چیزیں تو شاہ بھائی کا کہنے کا جو مقصد ہے چند جرنیل اپنی اقلے کل سے آتے ہیں ان کی جتنی کل ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ اقوام پر قوم پر حکومت کرتے ہیں اب مشرف صاحب آئے وہ اپنے انداز میں آئے کارگل کی انہوں نے مسٹیک کی جو ان کے اوپر بھاری پڑی اس کے بعد جاولک آئے وہ عربی کا ٹھیکہ لے کر آئے کہ انہوں نے پوری قوم کو مسلمان کرنا تھا انہوں نے جہاد کا لیکچر لے کر آئے کیانی صاحب خاموشی کا لیکچر لے کر آئے کہ انہوں نے پندرہ پندرہ فوجی جو ہے گلے کٹ رہے تھے انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں کیا تالبان کو بڑھنے دیا تو اور ہمارے ساتھ آصف نواز جو ہے وہ کراچی پہ جو آپریشن ہوا اس میں جو سب کو پتا چلا کہ جنہوں نے کیا وہ تو بھاگ گئے آپ نے کتنے انوشنٹ کو مارا اور پھر آپ نے صحیح کہا کہ چند جنرلوں کی وجہ سے پوری اسٹیبلشمنٹ اور جس جو کام جس کا ہے اگر آپ مشرف کے زمانے میں جو بنا تھا کہ جی ہم پولیس ریفارم کریں گے آپ یقین کریں کہ اگر پاکستان میں پولیس ریفارم ہو جائے چھوٹے چھوٹے جیسے امریکہ کے اندر یا دوسرے ممالک میں پولیس ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے علاقے کہ ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے وہ ٹرمنیٹ کرتے ہیں ایک سٹیٹ پولیس الگ ہوتی ہے کاؤنٹی کی پولیس ٹرمنیٹ کرتی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کورٹ میں جا کے کر سکتے ہیں جی صدیقی صاحب سوری سوری تو انٹرپ یو لیکن ہمارا کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ دونوں کا ڈاکٹر لاشاری آسیم صدیقی صاحب انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو کہ آج کل بہت زبردست چلچا ہے فیفت جینریشن وارفیر کا اور ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی پروکسی راک ایجنٹ ہے بھائی ثابت کر دو کہ ہم راک ایجنٹ ہیں اگر ہماری قوم میں اور ملک میں بیماری اگر ہم نہیں ڈسکس کریں گے سچ نہیں بولیں گے یہ فیفت جینریشن وار کا ڈراما بند کریں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے پاکستان کی پانچ جینریشن سبا کر دی ہے وہ فیفت جینریشن کا ڈراما اور یہ سائیکلوجیکل جو الفاظ ہے یہ نہیں ہم نہیں ایکسپ کرتے ہوئے ہم اپنے دشمن آپ ہیں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں انہی الفاظ کے ساتھ شہاب کرنی کو آئی نائنٹی فیف سٹوڈیو واشنگٹرن سے اجازت دیجئے بہت جلدی آپ کی خدمت میں ایک نئے سیگمنٹ اور نئے پینل کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ تینکیو جی